فرمائیے ایک چیز مناسب سی لگتی ہے چونکہ وہ ضروری بھی ہے علاج کے زمن میں آئی ہے اس کی وضاحت ہو جائے باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کموں بیش پچاس ساتھ سوالات ہیں ایک ایک پرچے میں کہکے ہیں تو یہ تو جمعہ پڑھنے تک یہاں بیٹھے رہے ہیں تو معاملہ چل سکتا ہے آخری سوال ہے کہ آپ نے صورتوں کا ورد کرنے کا کہاں ہے اور پھر ان کی تعداد بھی بتائی ہے جیسے صورت تو شمس کو اتنی مرتبہ اور صورت تو تین کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو کیا اس بات کی حدیث سے کوئی دلیل ہے ماشاءاللہ یہ بڑا ضروری تھا یہ سوال گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ اگر تو میں نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے تو یہ سنت ثابت نہیں ہے تو یہ بدت میں آئے گا اگر میں نے کہا ہے کہ یہ مجرب ہے میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں تو مجھے اس کی اجازت ہے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو پہلی بات دوسرا اللہ نے مطلق قرآن کو فرمایا کہ اس میں شفا ہے تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی لونڈی کو دم کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو دم کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس کو نظر ہے اس کو قرآن سے دم کرو اس کو کسے قرآن سے دم کرو تو اگر تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں قرآن سے یا حدیث سے پھر کہوں یہ سنت ہے وہ سنت سے ثابت نہ ہو وہ تو آئے گا بیدت میں اگر میں معالج کی حسیت سے جیسے قرآن کے اندر شہد کو شفاہ بولا گیا طریقہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ملنا ہے اس کو پہننا ہے اس کی بوتل باندھنی ہے یا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ معالجین اپنے تجربے سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کل بنجی موت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ملتا آپ کو حدیث سے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو بعض لوگ بیچارے اسی رسنا میں اتنی اتنی کل بنجی پھانک لیتے ہیں میں ایک معالج کو سن رہا تھا وہ کہتا ہے کھانے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ کل بنجی کے تیل کا کھا لیا کرو اے اللہ تجھے اتنا نہیں پتا کہ ایک چمچ اتنی کل بنجی سے نکلتی ہے اتنی کل بنجی سے وہ ظالم بغیر پوچھے لوگوں کو بغیر تجربے جو تمہارے دماغ میں آئے لوگوں کو بتا رہا ہے ایک کترہ کم سکنی تو دس چمچ سے نکلتا ہے کہ کل بنجی کی بھی تین قسمیں ہیں ایک نر اور ایک مادہ ایک ہجرہ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کا نکلواتے ہیں نا خود تیل نکلواتے ہیں ایک مند میں بعض اوقات ایک کلو نہیں نکلتی ایک مند میں بارہ کلو نکلاتی ہے تو ہر چیز کا اتدال اچھا ہے نا اب ایک آدمی شہد میں میں نے جی قرآن میں دیکھا ہے شہد شفاہ ہے اب اس کو میں نے ملنہ بھی شروع کر لیا پینا بھی شروع کر لیا سونہ بھی شروع کر لیا نہیں ایسا نہیں ہے بس آپ کو ساری بیمیریوں کا ایک علاج بتایا ہے تحجت یقین جانے اتنی جلدی رابطہ ہوتا ہے رب سے اللہ اکبر کبیرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے کہیں آپ میرے لئے دعا کرو میں آپ کو کہوں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے تو جس چیز کے لئے میرا اللہ کہے ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلاہ آ تیری کامیابی اسی میں ہے تو اللہ جو اٹھے وعدے کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ جاتا فرمائے سبحانک اللہ ماببہ ہم دیکھا اشہد لا الہ الا انتا استغفر وطوب علیہ